ڈیٹس کی کہ بیٹ ایکس بن سکارم ڈیابیٹ رسی بیبل کرائیڈ لیکن بیٹس ڈیابیٹ ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے رسی بیبل کی وجہ سے اور رسی بیبل کرائیڈ ہو رہے ہیں بیٹس کی وجہ سے یہ ہمارے بیٹس ہیں اب آگے ہیں دو کسٹمر بی اور سی بی اور سی کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ان سے ہم نے پیسے تو لینے ہیں بی سے لینے فورٹی تاؤزن سی سے لینے سکسٹی تاؤزن لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ تھرٹی پرسنٹ ہم ریکوور نہیں کر پائیں گے تھرٹی پرسنٹ ہم ریکوور نہیں کر پائیں گے اور سی کے بارے کا آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم فورٹی پرسنٹ ریکوور نہیں کر پائیں اس کا مطلب ہے کچھ پیسوں پر آپ کو ڈاؤٹ ہے کچھ پیسوں پر ڈاؤٹ ہے لیکن باقی کے آپ کو پیسے ملنے کے چانس ہے اگر میں یہ آپ سے کلکولیٹ کروا ہوں کہ بی کے بارے میں ہمیں کتنا ڈاؤٹ ہے بی کے بارے میں کیا لگتا ہے ہے کتنے پیسے ہمیں نہیں ملیں گے ٹھوٹی تھاؤزنڈ کا تھرٹی پرسنٹ ٹھوٹی تھاؤزنڈ کا تھرٹی پرسنٹ کتنا بنے گا بارہ آزار بارہ آزار اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بارہ آزار لگتا ہے یہ پیسے نہیں ملیں گے اور اس کے بعد سکسٹی تھاؤزنڈ جو ہم نے سی سے لینے اس پر لگتا ہے کہ ٹھوٹی پرسنٹ ڈاؤٹ میں ہے ٹوانٹی ٹوانٹی فور تو ہم کہیں گے بھئی سے رسیب عمل پر آپ الاؤنس لے لیں سکسٹی تھاؤزنڈ کا ٹھوٹی پرسنٹ اور شاید ہمیں یہ پیسے نہ ملیں تو ہم نے اس پر الاؤنس لے لیا جو ہم ڈاؤٹفول ڈیٹس ہوتے ہیں کہ شاید یہ پیسے نہ ملیں تو ہم ڈاؤٹفول ڈیٹس کے کانٹیکسٹ میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید نہ ملیں شاید یہ پیسے ہمیں نہ ہے تو یہ جو ہم اس پر ڈاؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللاؤنس اللاؤنس کا مطلب سپیس فور ڈا لاؤس ہمیں اتنا لاؤس ہو سکتا ہے اتنا ہمارے ایسٹس میں ڈگریز ہو سکتا ہے سو وی آر تینکنگ کہ شاید اتنے پیسے ہمیں نہ ملیں تو جو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے نہ ملیں تو اتنے پیسوں کہاں اللاؤنس کر لیٹ کر لیتے ہیں ہمیں ابھی پوری طرح کنفرم نہیں ہے کہ ملے یا نہ ملے لیکن لگتا ہے کہ شاید یہ جو انوائیس ہے یا یہ اماؤنٹر شاید ہمارے آپس میں ہی کنسائل نہ ہوں اور شاید اتنے پیسے نہ ملے تو اس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ چوبیس ہزار روپا ہے شاید ہمیں نہ ملے شاید نہ ملے تو جہاں میں شاید ہوتا ہے وہاں چونکہ receivable ہمارا asset ہے تو asset میں degrees کو ہم جو predict کر رہے ہیں ہمیں لگ رہے ہیں کہ شاید اتنی amount کے لیے ہمیں ایک space create کرنی پڑے گی کہ شاید یہ پیس ہمیں نہ ملے اور اتنا ہمارا نقصان ہو سکتا ہے جہاں confirm ہو جائے اسے بیٹٹس کہتے ہیں جہاں doubt ہوں کہ شاید اتنے پیسے نہ ملے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں allowance create کرتے ہیں allowance کا مطلب کیا ہوتا ہے your predictability about the decrease in your assets جیسے ہم depreciation کے لیے کہتا ہے allowance for depreciation کہ ہمارا asset ہم نے plant اتنے کا لیا ہے اور اتنا ہر سال use ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری allowance for depreciation ہے اور اس سے جو depreciation آتی ہے depreciation کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں ایک یوں کو لیٹی ڈیویسیشن اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیتے ہیں جو ڈیویسیشن ہوتے اس کو expense treat کرتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی receivable پر allowance لیں گے تو ہم allowance create کریں گے تو ہمیں allowance کا account بنانا پڑے گا ہمیں کتنے لوگوں پر لگتا ہے کہ ہمیں یہ جو پیسے ہیں وہ recoverable نہیں ہے بی اور سی پر ہمیں کتنا allowance بنتا ہے ہے اس پر بند ہے بارہ اور اس پر چوبیس ان دونوں کا total allowance بتائیں 36000 ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان سے یہ پیسے نہ ملے ٹھیک ہو گیا اور باقی وہ کہتا ہے ہماری جو past history ہے نا وہ کہتی ہے جینے receivable میں ہمیں ڈاؤٹ نہ ہو اور مارکٹ میں good customer ہوں پھر بھی ہم جتنا ملزی زور لگا لے پانچ پرسنٹ کو ڈوب ہی جاتے ہیں ہمارے باقی receivable بنتے ہیں one zero three zero triple zero اور ہمارا جنرل allowance کتنا ہے ہمیں جنرل ہی لگتا ہے کہ ہر سال ہم جتنا بھی زور لگا لیں مارکٹ میں ایسے customer آ جاتے ہیں past experience اور past trend کی بنیاد پر ہمیں لگ رہا ہے کہ پانچ پرسنٹ normally ہمیں پیسے نہیں ملتے جنرل ہی اتنے پیسے ہم recover نہیں کر پاتے تو جب ہم کچھ customers کے بارے میں specifically جانتے ہوں کہ ان سے اتنے پیسے نہیں ملیں گے اس کو کہتے ہیں specific allowance اس کو کہتے ہیں specific allowance اور overall اگر آپ کو customer سے لگتا ہے اور کوئی customer specific نہ ہو تو اس پر جو allowance لیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنرل allowance اس کو کہا جاتا ہے جنرل allowance جی ہمارے total receivable 10 30 000 اس پر 5% اگرے جنرل allowance لے تو کیا انصال آتا ہے جی 51 500 51 500 اب ہمارے پاس یہ closing receivable تھے December 31 2023 total receivable تھے ہمارے پاس چار customer 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 a b c t اگرے پاسے ہمیں نہیں ملیں گے ہم نے customer کے بارے مجھے پتہ لگا یہ نہیں ملیں گے تو ہم نے اس پر بیٹس کیریٹ کر لیے اور بیٹس کے ہم نے انٹری کی کی چونکہ بیٹس مقصان ایکسپنس ہے تو اس کی نیچر ڈیوٹ ہوگی ہم نے بیٹس ایکسپنس کو ڈیوٹ کیا اور ہم نے کہا کہ یہ تو پیسے ملیں گے نہیں بیٹس ہوگئے ان کو receivable سے ہم نے لیس کروا دیا اور receivable asset ہے بڑھے گا تو اور ڈیوٹوں کا کم ہوگا تو تو ہم نے انٹری کی بیٹس ایکسپنس ڈیوٹ receivable ڈیوٹ بھی ہمارے پاس customer بجھ کے b c d and other customer آپ نے کہا لی جو b اور c ان کے ساتھ کچھ انوائس اور کچھ باتوں میں ڈیسپیوٹ چال رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید بی سے جو ہم نے 40,000 وہ 30% recover نہ ہو سکے اور جو 40% recover نہ ہو سکے تو وہ پیسے جن کے بارے میں ڈیوٹ ہو اور ہمیں لگتا ہو کہ this might be decreasing over assets کیونکہ receivable asset تو ہم اس کے لئے allowance کیلئے کر لیتے ہیں future کا جو ہمیں expected ہوتا ہے کہ شاید اتنے پیسے ڈوب نہ جائے تو اس کے لئے ہم علامتی طور پر احتیاطی طور پر کیا کر لیتے ہیں allowance کیلئے کر لیتے ہیں کیونکہ prudence کہتا ہے in the times of uncertainty assets and income should not be overstated اور دوسرا وہ کہتا ہے assets and income should not be overstated اور دوسرا وہ کہتا ہے in the times of uncertainty liabilities and losses should not be understood لے لوں گا پھر ہمارے پاس دو کسٹمر بی اور سی ایک پہ تیس پرسنٹ ڈاؤنٹ ہے ایک پہ فورٹی پرسنٹ کے ایک پہ شاید تھرٹی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ بیلنس نہ ملے تو جب کوئی آدمی سپیسیفک ہوتا ہے اس پر جو آلاؤنس لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سپیسیفک آلاؤنس اب بی اور سی پہ ہمیں ڈاؤنٹ تھا تھرٹی پرسنٹ ہم نے اے بی بی کا فورٹی تھاؤنٹ پہ تھرٹی پرسنٹ لیا بارہ دار بنا سی پہ سکسٹی تھاؤنٹ لینے تھا فورٹی پرسنٹ امام کی بھی تو وہاں لگ رہی تھی تو اس پر آلاؤنس بنا چوبیس ہزار تو ان دونوں کو ٹوٹل کیا تو تھرٹی سکس آلاؤنٹ ہمارا بنتے سپیسیفک آلاؤنس اب ہمارے پاس کتنے کسٹمر بچے گئے ایک ڈی اور اگر کسٹمر ہم نے کہا بھئی باراہے راست ہم کسی آدمی کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے پیسے ڈوبیں گے لیکن پاسٹ ہسٹری پاسٹ ٹرنٹ بتاتا ہے اور فیوچر ایکسپیکٹیشن بتاتی ہے کہ نورملی ہم پانچ پرسنٹ اپنے رسیرے بل ریکاور نہیں کر پاتے تو ہم نے کہا کہ چولا بھی وہ جو پانچ پرسنٹ ہم ریکاور نہیں کر پاتے پاسٹ ہسٹری کی بنیاد پر تو وہ جو ایکسپیکٹڈ ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنے پیسے نہیں ریکاور ہوں گے اور تو ہم انسٹرٹن ہے تو اتنی اماؤنٹ ہم کیا کر لیتے ہیں الاؤنس کیلئیٹ کر لیتے ہیں کہ شاید ہم اتنے پیسے نہ ملے اور ان کو ہم علامتی طور پر اپنے رسیویبل سے لیس کروا دیں گے اور اپنی فینینشل سٹیٹمنٹ ایس ایفی میں شو کروا دیں گے اور یوزرز کو بتائیں گے کہ بھئی رسیویبل تو اتنے ہیں لیکن شاید اتنے پیسے ہمیں نہ مل سکیں اسی لیے جب ہم ایس ایفی میں لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں اپنے گراوس رسیویبل اور گراوس رسیویبل میں سے ہم مائنس کرتے ہیں الاؤنس مثال کے طور پر آپ کے پاس جو رسیویبل آرہے ہیں ایک ہزار ہے اس کوسٹن کو بھی پٹ کریں گے ایک ہزار آپ نے دنیا سے لینے اب آپ کہتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ اتنے پیسے شاید نہ ملے تو میں یوزرز کو منٹلی طور پر تیار کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی جانس پیسیفک اللاؤنس اور جنرل اللاؤنس کو اگر میں ملاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنے پیسے نہ ملے تو میرے پاس جو نیٹ رسیویبل آرہے ہیں وہ نو سو ہیں جب فینینشل سٹیٹمنٹ کے یوزر جسے پڑھیں گے وہ کہیں گے رسیویبل تو واقعی ان کے پاس ملین ہے ایک ہزار ہے لیکن ان میں جو ڈاؤٹ فول ہے جن پر انہیں لگتا ہے کہ ریکاور نہیں کر پائیں گے وہ کتنے ہیں ون ہنڈرڈ ہے اس لیے ہم علامتی طور پر تو انہیں ہم پورے رسیویبل دکھائیں گے لیکن جو ڈاؤٹ فول ڈیٹس ہونے ان کا اللاؤنس بھی ہم اپنے یوزرز آف ایل ایسے سٹیٹمنٹ کو دکھائیں گے شیئر اوڈر کو دکھائیں گے کہ اتنا چانس ہے کہ اتنے پیسے ہمارے ڈوب سکتے ہیں تو یہ جو اللاؤنس ہوتا ہے یہ ہمارا کلوزن بیلنس ہوتا ہے اور رسیویبل بھی ہمارا کلوزن بیلنس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ